اسلام علیکم اس وقت میں شاہ فیصل کولونی بریج کے اوپر موجود ہوں اور یہاں پر آپ ملیر ایکسپریس ویگا کام جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے اس وقت میں شاہ فیصل کولونی بریج کے اوپر موجود ہوں اور بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ملیر ایکسپریس ویگا کام جو ہے وہ یہاں پر کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے یہ آپ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ملیر ایکسپریس ویگا ٹریک ہے جو چھے لیند پر مشتمل بنایا جا رہا ہے لیئر کا کام یہاں پر کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر کے دکھاؤں لیکن اس کے ساتھ فلائی آور یعنی کہ شاہ فیصل کولونی کی بریج کے اوپر سے ایک اور بریج بنانے کا کام جو وہ کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے جبکہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ایک کرین مشین موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک ایکسرویٹر مشین بھی موجود ہے سامنے جو بریج پائلنگ کے لیے جو کام کو کیا گیا تھا اس کے تمام تر سریوں کے جو فریمیں اس کو بور کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور وہاں سے بنیادوں کا کام جو وہ مکمل کیا جا رہا ہے یہ آپ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں پہلے جو کام مکمل کیا گیا تھا اس کو اس جگہ پر کام کیا گیا تھا جہاں پر ایکسرویٹر مشین جو ہے وہ چاروں اطراب بنیادوں کے قدائی کر رہی ہے اور اس کے بعد یہاں پر شیٹرنگ لگے گی اور اس کے بعد اس پلر کو اوپر کی طرف لے کر جائے جائے گا تاکہ یہاں سے فلائی اوور بھی بنایا جا سکے جبکہ آپ یہ دیکھیں یہ سامنے ملیر ایکسپریس وے کا پورا ورکشپ یہاں ہی پر ہے اور اس کے ساتھ یہ سامنے سرویس روڈ ہے اور سرویس روڈ کے ساتھ بلکل یہاں پر بور کی مشین لگی ہوئی ہے دو پلر جو ہے وہ یہاں پر مکمل کر لیے گئے ہیں جیسے کہ یہ آپ تو سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ چار پلر پر وہاں کام چل رہا ہے جہاں پر کافیت تک کے بور کے کام کو جو مکمل کر لیا گیا ہے اور اب وہاں پر فریم سریوں کا فریم جو ہے وہ اندر ڈالا جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ آپ کو اگر میں سامنے دیکھا ہوں تو چھے لینڈ پر مشتمل جو لیئر ہے اس کے لیے بھی ڈمپل مشینیں ریتی ڈالنے کا کام کر رہی ہیں تقریبا ابھی اس وقت اس کو 35 فٹ کے قریب انچا کر لیا گیا ہے اور یہ تقریبا 40 فٹ تک انچا جائے گا لیکن اس کے ساتھ میں بتا دوں کہ پورا مکمل قائدہ بعد تک ٹریک کہیں پر 40 تو کہیں پر 35 تو کہیں پر 30 لیئر کے مطابق اس کو ٹریک کو بچھائے جا رہا ہے جو اس وقت چھے لینڈ پر مشتمل ہے اس کے ساتھ کوزوے پر کام کو کافی تیزی کے ساتھ شروع کیا گیا ہے مین پوائنٹ جو انٹرچینج کا ہے وہ کوزوے سے سٹارٹ ہوگا اور کوزوے پر کافی تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے اس کے ساتھ سامنے بھی سیم اسی طریقے سے کام کیا جا رہا ہے جبکہ میں آپ کو یہاں سے زوم کر کے میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ایک اور جو ٹریک ہے یہاں سے سیدھا یہ قائدہ بعد کی طرف یہ ٹریک نکل رہا ہے اور یہ پورا مکمل جو ہے ملیر ندی والا ایریا ہے یہ پورا ملیر ندی کہلاتا ہے اور اس کے ساتھ سامنے اس جگہ پر دکھیں یہ سامنے گائیڈر تیار ہو رہے ہیں جو شاہ فیصل کولونی کے بریج کے اپر سے بریج جب بنے گا تو تمام گائیڈر یہیں پر تیار ہو رہے ہیں سامنے اور یہاں پر ہی ایک انٹرچینج بھی لکھلے گا انٹرچینج پر ابھی کام روکا گیا ہے پہلے فلائی آور کے تمام تر گائیڈر انٹرچینج کی جگہ پر بنایا جا رہے ہیں اور تمام گائیڈر بننے کے بعد پھر دوبارہ انٹرچینج کا کام جو اس کو شروع کیا جائے گا لیکن ابھی ایکسلویٹر مشین جو ہے تمام تر یہاں پر کام کو مکمل کر رہی ہے جبکہ کیرین مشین بھی موجود ہے اور مکمل سامنے دیکھیں ٹریک پر کام بھی کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے تو اس وقت ملیر ایکسپریس وے کیا اگر بات کرو تو کافی تیزی کے ساتھ تقریباً کراچی کے اندر یعنی کہ دی ایچ اے ایم دی ایچ اے یعنی کہ سمو گوڑ تک سمو گوڑ تک ٹریک پر کام اس وقت کافی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے چھبیس کلومیٹر کا ٹریک پہلے اب تیار کیے جائے گا پھر اس کے بعد چالیس کلومیٹر کا ٹریک جو یہ مکمل آراؤنڈ آواؤنڈ چالیس کلومیٹر کا ٹریک ہے لیکن سمو گوڑ تک کے اس ٹریک کو بچھایا جا رہا ہے پہلے تقریباً چھبیس کلومیٹر کا پھر وہاں سے اوارال دو کلومیٹر کا جو ہے وہ ایک ٹریک نکالا جائے گا جو سیدھا میمن گوڑ کو مکمل کرنے کے بعد پھر اس کو ٹریک کو کارٹھوٹ تک کے جوڑا جائے گا جہاں پر کام ابھی اس وقت کافی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے تو مزید بھی آپ لوگ اسے اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے جانے سے بہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مزمان کو اجازت دیں اللہ حافظ